اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل انگلیش ماسٹر آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے 33 ڈیلی یوز انگلیش سنٹینسز جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں احمد نہا رہا ہے احمد is taking a bath نوکرانی آلو چھیل رہی تھی دمید was peeling the potatoes امی آج رات کا کھانا بنایے گی mom will be cooking dinner today جو ہمارا صبح کا ناشتہ ہوتا ہے اسے ہم breakfast کہتے ہیں اور جو ہمارا دوپیر کا کھانا ہوتا ہے اسے ہم lunch کہتے ہیں lunch وہ اپنے بچے کو لوری سنا رہا ہے he is lowering his baby he is lowering his baby tire puncture ہے tire is puncture نوکرانی جاڑو دے رہی ہے the mud is sweeping the mud is sweeping مجھے اپنے کپڑے استری کرنے ہیں i have to iron my clothes i have to iron my clothes مجھے اپنی علماری صاف کرنی ہے i have to clean my closet closet کیا آپ ان کپڑوں کو علماری میں لٹکا سکتے ہیں can you please hung these clothes in the closet can you please hung these clothes in the closet washing machine on کریں turn on the washing machine ان کپڑوں کو ڈرائر میں رکھیں put these clothes in the dryer اس نے فرش صاف کیا he moved the floor he moved the floor میں کپڑے تہہ کر رہا ہوں i am folding the clothes please bed sheet تہہ کرنے میں میری مدد کریں please help me fold the bed sheet please help me fold the bed sheet میں کپڑے لٹکا دوں گا i will hang the clothes جا کر میس کو ساپ کر دو go and sip off the table go and sip off the table go and sip off the table برتن دونے میں میری مدد کریں help me do the dishes وہ گھر کا کام کر رہی تھی she was doing house chores کمرہ صاف کرو clean the room clean the room آج کیا پکانا ہے what to cook today کرسیوں کو جاڑو دیں dusk the chairs میں پودوں کو پانی دے رہا ہوں i am watering the plants i am watering the plants یہ کمرہ بارہ بجے تک ساف ہونا چاہیے this room should be clean by 12 بہت سارے کپڑے دونے ہیں this is a lot of laundry to do in tomatoes in tomatoes cut these tomatoes cut these tomatoes میں بہت تھکا ہوا ہوں i am exhausted پورے گھر کو جاڑو دینے کی ضرورت ہے the wall house needs to get swept the wall house needs to get swept میں ناشتے کے لئے انڈے بناوں گی i will make eggs for the breakfast نوکرانی بستر بنائے گی the maid will make the bed برطنوں کو صحیح طریقے سے دونے کی ضرورت ہے the dishes need to be washed properly شازیہ اپنے بال بنا رہی ہے شازیہ is doing her hair اس جگہ کی جاڑو دو broom this area یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو کافی کچھ اس ویڈیو سے سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے اس ویڈیو سے کینلی اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں کسی اور نئے ٹوپک میں نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتہ ہیں ایو Tunparent اس ویڈیو ملتہ ہیں ملتہ ہیں finden